آج تھوڑا سمپل رکھتے ہیں اسلام علیکم فرنس ٹیک انسائیڈ کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ خوش آمدید آج کی اپیسوڈ میں بھی ٹیک نیوز ہے تو بھی آپ ایک ٹیک نیوز بھی میس مت کیجئے گا اور اگر آپ میس کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ویڈیو کو اینڈ دکھئے گا لائک ہوشی سکتے گا چنل میں جنل کو سبسکرائب کریں بیلا اگرم جائے گا تاکہ ہمیں ویڈیو کنیویشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں پہلے انسائیڈ نیوز ریال می سے ریال می نے آج پاکستانی مارکٹ میں اچھے خاصے پرادکٹ لانچ کر دی ہے جیسے کہ ریال می میک ڈاٹ ایک وائرلس چارجنگ ہے مگنیٹک فیسیلٹی کے ساتھ ایک الٹرا تین فاسٹ وارٹ کی یہاں پر ایڈاپٹ جو چارجر ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک ریال می فلش جو کہ سمارٹ فون ایک کنسپٹ سمارٹ فون ہے ریال می کی طرف سے اچھی خاص سیسیفکیشن کے ساتھ سنیفرکن ٹی پل ایٹ سے پروسسر ہے ایمولیٹ ڈسپلی ہے کرو ڈسپلی ہے اور یہ جو سمارٹ فون ہے یہ فیفٹی وارٹ تاکہ فاسٹ چارج سپورٹ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ریال می جو میک ڈاٹ والٹ ہے اس کو بھی یہاں پر لانچ کر دیا ہے اور الگ الگ پروڈکٹ ہے اس کی پرائیس وغیرہ کیا ہے میں یہاں پر سکرین پر آپ کو دکھا دوں گا اگر آپ اس میں انٹریسٹ رہے تو ویڈیو جو ہے وہ آپ پاکستان کی آفیشل ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر اچھے خاصی یہاں پر جو پروڈکٹس ہیں اس کو لانچ کیے گئے ہیں اگلی انسائیڈ نیوز کی بات تو یہ ہے پی ٹی وی کے ریلیٹی پی ٹی وی پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویجن پاکستان ٹیلی ویجن فائنلی اس کا ایک ایچ ڈی ورزن لانچ کیا جا رہا ہے یہ جو یہ آئی تنک ایچ ڈی ہے یعنی سٹینڈرڈ ڈیفینیشن والا ابھی ہائی ڈیفینیشن والا لانچ کیا جائے گا سیون ٹوینٹی پیکزل والا جو ہوتے ہیں تو امید کی جا رہی کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو پی ٹی وی ایچ ڈی ہے اس کو لانچ کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر منڈے کے روز میٹنگ ہو چکے اور اس میٹنگ میں بقائد یہ بات کی گئی ہے کہ پی ٹی وی ایچ ڈی لانچ کیا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی جو اپرچونٹیز ہیں ملازمین کیلئے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے اچھے خاصی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اس آرٹیکل کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر دوں گا اگلی انسائیڈ نیو اس کی بات ہو تو یہاں پر ایک ویڈیو لانچ کی گئی ہے جس میں آپ کو پوکو ایکسری پرو اور پوکو ایکسری جی ٹی کے فائدے بتائے گئے ہیں اور آپ کو یہ بتائے گیا ہے کہ کونسا سمارٹ فون بیٹر ہے تو آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا جو لنک ہے میں آئی بٹن میں دے دوں گا یا دسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کر اس سمارٹ فون کو دیکھ سکتے ہیں بھائی دیو یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹیکنو اجاز کے نام سے ایک چینل ہے جس پر ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس بھائی نے بنائی ہے میں آپ پر تمنیل بھی دکھا دوں گا اگر آپ اس میں انٹرسی تو پلیس جا کر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت زیادہ محنت کی اس ویڈیو پر میں نے بہت زیادہ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کے بھائی نے کتنی محنت کی ہے اگلی نیوز مہنگی والی امیروالی نیوز اے اور یہ نیوز ہے سامسنگ گی لکس زی فول 3 کے ریلیٹڈ فائنل یہاں پر زی فول 3 کے جو سمارٹ فون ہے ان کے یہاں پر پرائس لیگ ہو چکے ہیں اور زی فول 3 کی جو پرائس یہاں پر دو ورژن ہے دو سو چپن جبی والا ورژن ہے دوسرا پانچ سو بارہ جبی والا ورژن جو دو سو چپن جبی والا ورژن ہے اس کی جو قیمت ہے ہے وہ ہے دو ہزار ناؤ ڈالر اور اس کے علاوہ جو پانچ سو بارج بھی جو یہاں پر ورزن ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ہے دو ہزار رینالوے ڈالر ریلی اچھے خاصی مہنگ ہے یار مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ایراؤنڈ تین لاکھے قریب یہ پاکستانی مرکت میں پڑے گا لیکن تین لاکھ سے بھی یہ سمارٹ فون مہنگا ہوگا او مائی گاڈ کتنا مہنگا ہے لیکن اگلی جو سمارٹ فون ہے وہ ہے زی فلپ 3 زی فلپ 3 کی بھی پرائس لیک ہو چکی ہے اور جو آٹ ایک سوٹا ہے جو بیولا ورنٹ اس کی جو پرائس ہے وہ ایراؤنڈ ایک ہزار اونتیس ہے اور آٹ دو سو چپنچ بیولا جو بیولا اس کی جو پرائس ہے وہ گیارہ سو نو ڈالر رکھی گئی ہے تو یہ پرائس ہے دونوں سمارٹ فون کی ٹیکسز لگا کر پاکستان میں یہ جو زی فلپ 3 ہے یہ ایراؤنڈ دو سے اوپر پڑ جائے گا اور جو زی فلپ 3 ہے وہ اوپر پڑ جائے گا جو بہت زیادہ میں کی سمارٹ فونیں پتہ نہیں کون لے گا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگلی نیوز یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ ہے اگر آپ کو یاد وہ آپ نے کل والی انسائٹ نیوز دیکھی ہو تو وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ اوپو ایک اپنا اپنا اپکامنگ انڈر ڈسپلی کیمرہ سمارٹ فون لے کے آ رہا ہے اور وہ کل پاکستانی سوری مارکٹ میں انویل کرنے والا ہے اور اس کا فس لوگ یہاں پر ریویل ہو گئے میں آپ اسکرین پر دکھا رہا ہوں اپکامنگ انڈر ڈسپلی کیمرہ سمارٹ فون is going to look like اگلی نیوز بھی بڑی انٹرسٹنگ اور یہ ہے گوگل کیسے لیٹڈ گوگل نے پیگزل سکھ سیریز کے جو سمارٹ فون نے اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے گوگل پیگزل سکھ سیریز میں یہاں پر کچھ سمارٹ فون آنے والے ہیں اس کا جو ڈیزائن بلکل الگ ہے کیمرہ جو لے آؤٹ ہے بہت خوبصورت ہے میں یہاں پر آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں گوگل پکسل سیریز کے ڈیزائن اس کے سیفیکیشن کیمرہ لے آؤٹ اور ہر وہ چیز اس سمارٹ فون میں آپ کو سیس پوائنٹ فور انچ کا ایج فول ایجی پلاس نائنٹی ایرز ایمولیٹ ڈسپلی مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس سمارٹ فون انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹینسر کا پروسٹر دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ ایک الگ طرح کا پروسٹر اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ٹیک نیوز میں میں آپ کو اس چیز کے بارے میں فول ایکسپلین نہیں کر سکتا باقی یہاں پر انڈر ڈسپلی فنگر پرنٹ سینسر ہوگا اس کے علاوہ تین چارکل ہوگے ریڈ سینڈ بلو گرین اینڈ گری بلیک وغیرہ یہ کچھ کلرز ہے جو کہ اس سمارٹ فون میں آئیں گے تو دیکھیں کیا پاکستانی ملت میں آتا ہے یا نہیں آتا میں اس سمجھتا ہوں آنا چاہیے تھا کیونکہ وہاں سمارٹ فون آ رہے ہیں تو گوگل کو بھی آنا چاہیے اگری نیوز بھی یہاں پر ویوو کی طرف سے ویوو یہاں پر ایک نیا سمارٹ فون لے کے آ رہا ہے اور اس سمارٹ فون کا جو ڈیزائن ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس سمارٹ فون کا جو ڈیزائن یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ایپل سمارٹ فون کا آئی پوڈ تھا آئی پوڈ آپ نے آئی تنگ دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو میں اب اسکرین پر دیکھا رہا ہوں یہ جو سمارٹ فون نے بلکل آئی پوڈ کی طرح دیکھتا ہے اور اس سمارٹ فون کا جو نام رکھا ہے وہ زین سیریز ہوگا زین سیریز جی ہاں زین سیریز رکھا ہوگا یہ کوئی ایسوز کا زین فون نہیں ہے یہ بھی وہ کافک مینگ زین سیریز ہے اور اس میں آپ کو کمال کا ڈیزائن دیکھنے کو ملنے والا ہے اگلی نیوز کی بات ان تو یہ ہے شاومی کی طرف سے شاومی ٹین اگست کو ایک لانچ ایونٹ اکنے والا ہے اور اس ایونٹ میں اچھا خاص چیزیں انویل ہوں گے لیکن موس پاپولی یہاں پر می یو آئی ترٹین لانچ کیا جانے والا ہے اور اس کے لئے می مکس فور سیریز کو بھی شاید لانچ کیا جائے اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو اس کو انویل کیا جائے گا وہ تو دس اگست کے بعد ہی پتہ چاہ سکے گا اور اس کے بارے میں ہم ضرور انشاءاللہ بات کریں گے اگلی نیوز بھی اگین شاومی کی طرف سے شاومی می مکس فور سمارٹ فون کے یہاں پر کچھ تصویریں یہاں پر لیک ہو چکی ہے اور اس سمارٹ فون میں اگر آپ کو ان تصویروں میں میں دکھا دوں تو یہ جو سمارٹ فون آپ کو انڈر ڈسپلی کیمرہ سمارٹ فون ہونے والا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیزائن ہے می الیونٹرہ ٹائپ کا ڈیزائن ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کلر اس کا وائٹ ہے اور چھوٹا سا ڈسپلی ہے لیکن می الیونٹرہ سے اس کا جو ڈسپلی ہے وہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہونے ملا ہے اب یہ دس اگرس کو لانچ ہوتا ہے یا نہیں یہ تو آگے ٹائم ہی بتائے گا اگلی نیوز یہاں پر اگین شاومی کی طرف سے شاومی کا اپ کامنگ می الیونٹی سیریز جو ہے وہ اس کو اس میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ تو آپ کو بتا چکے ہیں لیکن یہاں پر ڈیجیٹل چیٹ سٹیشن جنی کہا ہے کہ اس میں آپ کو وان ٹوئنٹی ہرس کا اولیٹ پینل دیکھنے کو ملنے والا اب یہ بڑھ انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ می ٹین سیریز میں آپ کو ڈسپلی کے ساتھ وان ٹوٹی فور ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اس دفعہ اولیٹ کے ساتھ وان ٹوئنٹی ہرس ریفریش ریٹ ہمیں اگلی نیوز یہاں پر پاکستان اسمبلے ان کے والے سے نکل کے سامنے آ چکے اور یہ نیوز یہ ہے کہ ڈائیو فائنلی جو اپنے گاڑیاں ہیں بسیں وہ پاکستان میں اسمبل کرے گا اب یہ نیوز یہاں پر کالی سامنے نکل کے آ چکی ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ سمارٹ فون کے بعد جو بسیں وہ بھی پاکستان میں اسمبل ہوں گی اور ڈائیو کے اس اقدام کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی برانڈ پاکستان میں ضرور آئیں کیونکہ ڈائیو ایک بہت بڑی جانی مانی ایک برانڈ ہے اور جس کو لوگ اچھے خاصے ایک ویل اسٹیبلش برانڈ کی طور پر دیکھتے ہیں اگلی اور آخر نیوز یہ ہارمونی او ایس ہواوے کے لیٹر ہارمونی او ایس ٹو پوائنٹ زیرو یہاں پر فائنل لانچ ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر ایک سکرین بھی لانچ کیا گیا ہے کٹس کے لیے اور جس کا نام رکا ہے کٹس لرننگ سمارٹ سکرین یعنی کل ڈبل ایسی ایک ڈیوائیس ہے جس کے ذریعے جو بچے وہ سمارٹ لرننگ کر سکتے ایک سیف آپریٹنگ سسٹم ہوگا ہواوے نے ڈیزائن کیا ہے آئی سکرین کے لیے تو دیکھتے ہیں کتنا سیف ہے یہ تو جب یہ یوز کیا جائے گا تب ہی اس ڈیوائیس کے بارے میں ایک زیٹ رائے دی چاہ سکتی ہے بس آج کی اس اپیسوڈ میں اتنے ہی نہیں اگر آپ کو پسند آئے تو پیسوڈ کو لائک کری شیئر کر سبسکرائب گئے کوئی بی آپ کو سوارے کمیشن پوشتے ہیں انشاء اللہ میں آپ کو انسپنے دنی کوشت کروں گا اپنا خیار رکی کا دید آسانی گاف اللہ حافظ